کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی جس کا نام ہولی ہوتا ہے وہ اپنی کہانی بتا رہی تھی کہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنی فیملی کی آنکھوں کے سامنے سے انویزیبل انہی غائب ہو گئی ایک دن ہولی اپنے ڈیڈ اور بین بائیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اس کی بڑی بین اور چھوٹا بائی تھا اب ہولی کے ڈیڈ اس کی بین بائیوں کو تو کھانا دے دیتی ہیں پر اسے نہیں دیتی کیونکہ وہ کسی کو بھی دکھائیں نہیں دے رہی تھی پر تب یہاں اس کی موم آگئی جنہیں دیکھ وہ کافی خوش ہو گئی پراصل اسے صرف اس کی موم میں دیکھ سکتی تھی اس لئے بس وہ ہولی کو پیار کرتی تھی اب ایک دن ہولی کی موم اسے ایک نیکلس دیتی ہے جس میں ایک پلائیڈوسکوپ لگا ہوا تھا یعنی اس کے ذریعے کسی بھی چیز کو بہت آسانی دیکھا جا سکتا تھا چیزیں اس کے ذریعے دیکھنا بھی کافی اچھا لگتا تھا کچھ دن کے بعد ہولی کی موم کی حالت کافی خراب ہو گئی کیونکہ انہیں کینزر تھا ایک دن تک بھی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کی موت ہو جاتی ہے موم کے مرنے سے ہولی بہت زیادہ دکھی تھی وہ پولی طرح ٹوٹ گئی ہر وقت اپنی موم کو یاد کرتی رہتی تھی جب ہولی سکول گئی تو وہاں بھی ہر کوئی اسے نظر انداز کر رہا تھا ظاہر ہے یہاں بھی وہ سب کے لیے انویزیبل تھی کسی کونہیں دکھ رہی تھی ہولی نے دیکھا کہ میری فیملی میری کمرے کو کسی سٹور روم کی طرح استعمال کر رہی ہے وہاں انہوں نے فضول سمان رکھا ہوا تھا جو دیکھ کر وہ لی کافی ٹوٹ گئی اسے سامجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں کیا کروں ہولی کا بھائی در ایسل بیسمنٹ میں رہنی لگا اسے ویڈیو آرٹ کا کافی شوق تھا جس میں وہ ماہی بٹھا جوب کیا کرتے تھے اب یہ سارے فیملی آج بھی ساتھ ہی رہی تھی جنی بیکر حالانکہ ہولی خوش تو ہوتی ہے لیکن اس بات سے بھی وہ اداس تھی کہ ان لوگوں میں میں نہیں ہوں اب ایسے گھومتے بھاگتے ہوئے ایک دن اسے ایک بیڈی میں گھر میں جاتا ہے جہاں وہ رہنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اپنے انویزیبل ہونے کا فائدہ اٹھا کر جاسوس کا کام کرنے لگی جسے کہ سلیبرٹی اور ایکٹرس وغیرہ اگر کسی کے ساتھ تعلق میں ہوتے تو یہ ان کی تصویر بنا کر ایک نیوز ریپورٹر کو سینڈ کر دیا کرتی تھی جس کے بعد وہ ہولی کو پیسے بجوا دیا کرتا تھا انویزیبل ہونے کی وجہ سے ہولی جہاں چاہے جا سکتی تھی شرم کسی کو دیکھر ہچکی چانہ ٹپڑے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی ظاہر ہے کوئی اسے اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس لیے وہ اس بات کی پروان نہیں کرتی تھی اب ہمیشہ کی طرح ایک دن جب وہ ایک سلیبرٹی کا پیچھا کر رہی تھی اس کی خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے تو تبیہ ایک باؤنسر جس کا نام شین ہوتا ہے وہ ہولی سے ٹکڑا جاتا ہے اس لیے اس نے ہولی کو پکر لیا یہ دیکھ کر وہ کافی حیران رہ گئی کیونکہ اس کی موم کی بات یہ دوسرا انسان تھا جو ہولی کو دیکھ سکتا تھا اس لیے شین کو لے کر ہولی کی دماغ میں کئی سارے سوال تھی لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ گھر آ کر جب لیٹی تو اسے یاد آیا کہ میں نے باؤنسر شین کو کہیں دیکھا ہے اس لیے وہ فوراں اپنے پاس رکے آل بمز کو چیک کرنے لگتی ہے اسے پتہ چلا کہ شین دکھا دنی والے سلیبرٹیز میں سے ایک ہے جس کی تصویر بنا کر اس نے ریپورٹر کو سینگ کی تھی اس لیے اب ہولے شین کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگتی ہے جہاں اسے پتہ چلا کہ شین کافی وقت پہلی پوری دنیا کی فائٹ کا چیمپن ہوا کرتا تھا جس کا تعلق ایک موڈل سے تھا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن ہولے کی جسوسی کی وجہ سے شین کا یہ چکر سب کی سامنے آ گیا جو تصویر ہولی نے بنائی تھی اس میں شین موڈل کی کافی قریب تھا اس وجہ سے شین کے سبھی فینس اس کے خلاف ہو گئی اس ٹینشن کی وجہ سے شین نے جب اگلی ویلڈ چیمپن کی لڑائی کی تو وہ ہار گیا جس وجہ سے اس کا کیریئر تباہ ہو گیا اب جب ہولے کو پتہ چلا کہ میری وجہ سے شین کی زندگی برباد ہوئی تو وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ ایلبم لے کر فوراں شین کی پاس گئی اس سب کے بال میں بتاتی ہے معافی مانگنے لگی کہ تمہارے کیریئے ڈوپنے کی ذمہ دار میں ہوں تب شین اس پر غصہ کرتا ہے اور یہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے ہولی کہتی ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کھوئی عزت اور شہرت واپس لا کر رہا ہوں گی شین کو اس کی باتوں پر یہ کی نہیں ہوتا اس لئے وہ یہاں سے جانے لگا ہولی اسے منانے لگتی ہے کہ پلیس مجھے ایک موقع دو تک کہ میں اپنی قابلیت کو ثابت کر سکو پر وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی منیجر کی پاس آ گیا اور آنے والی فائٹ کی بارے میں بات کرنے لگتا ہے ہولی بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی جو اب منیجر کی ساتھ میں بیٹھ کر اس کی میسیجز پڑھنے لگتی ہے یہ دیکھ کر شین کو کافی حیرت ہوئی اسے سمجھ نہیں آتے کہ آخر وہ میری منیجر کو نظر کیوں نہیں آ رہی اور میرے ساتھ اسیت کیا ہو رہا ہے وہ مجھے ہی نظر کیوں آ رہی ہے اب منیجر موبائل پر دیکھ کر اسے فائٹ کی بات ملنے والی پیسوں کے بارے میں بتاتا ہے جو دیکھ کر فوراں ہولی بول پڑی وہ شین کو بتاتی رہے کہ میری جب چھوٹ بول رہا ہے یہ فائٹ کی بات ملنے والی پیسے تمہیں کم بتا رہا ہے جو کہہ کر وہ شین کو اصلی رقم بتاتی ہے میریجر کی حرکت کی بارے میں شین اسے بتا بھی دیتا ہے اس پر میریجر کو حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی تو اسے مجھ پوراں یہ ڈیل تینی پڑتی ہے یہ دونوں باہر آگئے یہاں شین سچ میں ہولی کی مہارت دے کر کافی حیران رہ جاتا ہے پوچھنے پر ہولی اسے بتاتی ہے کہ میں صرف تمہیں نظر آ رہی ہوں یہ سن کر شین کافی حیران رہ گیا اور وہ ہولی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تب ہولی اپنے باتوں کو ٹھیک ثابت کرنے کیلئے سامنے سے آنے والی ایک گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس سے پہلے گاڑی اسے ٹکراتی شین سامنے آ کر ہولی کو پکڑ کے سائٹ میں کر لیتا ہے اپنی طرف سے اس نے ہولی کو بچھا لیا تھا پر ڈرائیور نے گاڑی لوگ دی جو شین کو ہی سنانے لگتا ہے کیونکہ ہولی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اس بات سے شین کو اب کہیں نہ کہیں لگنی لگتا ہے کہ ہولی سچ میں سب کو دکھائی نہیں دے رہی ہولی اسے کے اپنے لگتا ہے ہم کسی وجہ سے ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنے چاہیے اس پر شین اسے بات کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کل تو میرے گھر پر آ جانا ڈیٹیل سے بات ہم وہیں کریں گے اس کے وہاں آنے پر شین کا ڈاگ بھی نہیں پھوگتا جو دیکھ کر اب شین کو پھوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ ہاں سچ میں وہ انویزیبل ہے وہ پھر ہولی کو اپنے کہانی بتانے لگتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ستیرے ڈیٹ نے گرسی مجھے نکال دیا تھا گرسی نہیں کرنے پر لوگوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہنے لگا تب اس سب سے بچنے کے لیے میں نے فائٹ کرنا شروع کر دی اور بس سب سے لے کر آج تک میں فائٹ رہی ہوں وہ پھر بتاتا ہے کہ آج میری ایک جگہ پر فائٹ ہے جو دیکھنے ہونے بھی جاتی ہے لیکن جب وہ تین سو ڈالر سکن لی شین کو لڑتا ہوا دیکھتی ہے تو فائٹ کی بعد اسے کہہنے لگی کہ تمہیں اسے بڑے لیول پر فائٹ کرنے شاہیے کیونکہ تم اتنے قابل ہو کہ تمہیں اس مقابلے کی ضرورت ہے جس پر شین کہتا ہے مگر مجھ سے لڑنے کے لیے کوئی بھی فائٹر تیار نہیں ہے کیونکہ میری فائٹ میں کوئی بھی ٹکٹ نہیں خریدے گا یہ سن کر ہولی جب گھر آئی تو انڈرنیٹ پر مشہور فائٹر کی لسٹ کو چیک کرنے لگتی ہے اسے ایک ایسی فائٹر کی بارے میں پتا چلا جس پر نشے کی دوائے لینے کا انزام تھا یہ دیکھر ہولی ایڈرنیٹ سے نشے کی اس دوائے کی تصویر لے کر اس فائٹر کو سینڈ کرتی ہے بلیک میل کرنی لگی کہ اگر تم نے شین سے فائٹ نہ کی تو میں اس بارے میں سب کو بتا دوں گی جس کے بعد وہ شین کی پاس آگئی تھوڑے ہی دیر میں شین کی پاس اس کی منیجر کی کال آئی جو اسے بتاتا ہے یہ وہ فائٹر تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے مان گیا ہے جو نشے والے دوائے کی انزام میں تھا جس نے پہنے شین سے فائٹ کرنے سے منع کر دیا تھا پر اب ہولی کی بلیک میلنگ کا اس پر اثر ہو گیا تو وہ مان گیا تھا ابھی کافی بڑے خوش خبری تھی جس سے شین کافی حیران بھی تھا ساتھی خوش بھی اور اب کچھ دن کے بعد ہونے والی شین کی اس فائٹ کا چرچہ ہر جگہ ہونے لگتا ہے جس وجہ سے وہ بھی کافی جوش اور دم سے فائٹ کی تیاری کرنے رکھتا ہے اور اب آخر کار وہ دن آہ گیا جب ان کی فائٹ تھی رنگ میں آگر دونوں لیننے لگے بوری طرح ایک تو اسے کو پیٹ رہے تھی ہولی بھی یہ فائٹ پاس سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اسے بھیڑ بار میں جانا پسند نہیں تھا اس لیے وہ شین کی گھر بیٹھ کریں فائٹ دیکھ رہی تھی پر آخر کار شین اس فائٹ کو جیت کر سب کو حیران کر دیتا ہے جتنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو ہولی سے ملتر کافی خوش ہو جاتا ہے یہ دونوں اب جب کھانا کھا رہی تھی تو شین ہولی سے اس کی وجود کی بارے میں پوچھتا ہے کہ آخر انویزبل ہونے کی وجہ کیا ہے تم کیوں کسی کو نہیں دکھتی جس پر ہولی اسے برا بنا کہنے لگے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شین میری بیستی کہہ رہا ہے پر شین اسے گلے سے لگاتا ہے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا یہ دونوں گلے سے لگے ہی ہوئی تھے کہ تب ہی ایک کیمرمن آ کر ان کی تصویر بنا لیتا ہے کیونکہ شین کی ساتھ وہاں ہولی کا بس شیڈو سایا ہی نظر آ رہا تھا یہ دیکھ شین جلدی سے بھاگا تاکہ اسے پکڑ سکے لیکن کیمرمن وہاں سے بھاگ چکا تھا پر اس سے شین کو پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ ہولی تصویر میں نہیں آئی ہوگی لیکن اگلے دن ہولی جب کچھ کو البرم میں دیکھتی ہے تو کافی خوش ہو گئی کیونکہ وہاں اس کا شیڈو تھا جس کے گلے شین لگا ہوا تھا یہ دیکھر ہولی کافی خوش ہو گئی کہ چلو کم از کم میرا شیڈو تو کئی پر آیا جبکہ شین اپنی اگلی فائٹ کے لیے ایک کانفرنس میں آیا ہوا تھا یہاں سارے لوگ اس سے یہ سوال کر رہے تھے کہ وہ شیڈو والے لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ تصویر میں تھی ان کی باتوں کو نظر انداز کرکی شین اٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہولی ایک اور باؤنسر کا پیچھے کرتے ہوئی اس کی گاڑے میں آگئی وہ اس کے سامنے ہی تھی پر دیکھنے ہی تھی وہ باؤنسر کو تصویر سینڈ کرکی بلیک میل کرتی ہے کہ تم شین سے فائٹ کرو ورنہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ کل رات گزاری ہے اس کی بارے میں میں سب کو بتا دوں گی اور ہاں تمہیں یہ فائٹ ہارنی ہوگی یہ دیکھنے باؤنسر کو غصہ نہیں آیا بلکہ وہ ہسنے لگا اس شرط کے لیے مان جاتا ہے رات گزاری جب شین کی ساتھ تھی تو طبیعہ اس کی دوست انہی موڈل کی کول آئی جس کے ساتھ ہی شین کی بدنامی ہوئی تھی وہ اس کی آنے والی فائٹ کے لیے حسنا فسائی کرتی ہے ساتھ پچھلے فائٹ جیتنے پر مبارک بات پر دیتی ہے اب جب ہولی کو یہ پتا چلا کہ شین کی دوست موڈل پھر سے اس کی زندگی میں آ رہی ہے تو ہولی کافی اداس ہو گئی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ شین کو پسند کرنے لگی تھی جس کے بعد فائٹ کا دن آ گیا جہاں شین آسانی سے باؤنسر کو ہرا دیتا ہے اور اب ہولی شین کی فائٹ کی افوا ایک کافی بڑے فائٹر کے ساتھ اڑاتی ہے اس فائٹر کا نام اٹیلا تھا یہ خبر ملتے ہی اٹیلا کا منیجر اسے اس بارے میں بتاتا ہے جس پر اٹیلا شین کی ساتھ لینے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے مو کا پاکر ہولی اٹیلا کے گھر گستے تھی وہ ہر جگہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی کلو ٹورنے لگتی ہے لیکن اسی وہاں ایسا کچھ پہ نہیں ملتا اب ہولی کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی تو انہیں دیکھنے وہ اپنے گھر گئے اسی بتا چلا کہ میری بہن ماں بننے والی ہیں لیکن کسی وجہ سے وہی بات اپنے اس بین کو بتانا نہیں چاہتی اب ہولی جب شین سے ملے بار میں گئی تو وہاں اسے موڈل کے ساتھ بیٹھا ہوا پاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی دکھی ہو گئی یہاں سے جانی لگتی ہے تب اس کے پیچھے پیچھے شین بھی آیا کہتا ہے دیکھو ہولی تو میری ضرورت ہو لیکن وہ میرا ماضی ہے میرا پیار ہے جس کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے کیونکہ آج بھی میں اسے پسند کرتا ہوں جو سن کر ہولی ایک دم ٹوٹ گئی کیونکہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے شین کو اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں خبروں میں بھی شین اور اس موڈل کے بارے میں ہی بتایا جا رہا تھا جو دیکھ کر وہ اور دکھی ہو گئی شین سے الگونی کی بات اب ہولی آہستہ آہستہ نشے پر نگ گئی تھی جہاں ایک دن اسے ملنے شین آتا ہے وہ اسے گلی سے لگا لیتی ہے پر شین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہنے لگا ہولی تمہیں اپنے اس حالت کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ تم ایسی انویزیبل کیوں ہو اور پھر اس وجہ کو ٹھیک کرنا جو کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہولی اسے سے پاگر ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پورے گھر کا سمان توڑ کر ادھر ادھر بکھیئنے لگتی ہے جس نے اس کی مام کا دیا ہوا کلائیڈوس کو ورہ نیٹلیس میں ٹوٹ کر گیٹ جاتا ہے اگلی صبح جب ہولی سو کر اٹھی تو وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اب تو وہ خود کو شیشے میں بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے یہ بتانے کے لیے وہ جب شین کی پاس گئی تو اب وہ اسے بھی دکھائی نہیں دی رہی تھی جس وجہ سے وہ کافی چاہ گئی پورے شہر میں گھومنے لگتی ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ میں نے کرنا کیا ہے ادھر مارڈر شین کی ٹریننگ دے کر کافی خوش ہو جاتی ہے تینے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم اس بار اٹھیلہ سے بھی جیت جاؤ گی کیونکہ ہارنے والے لوگوں سے میں تعلق نہیں رکھتی یہ سنکہ شین کو عجیب لگا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہر گیا تو کیا تو مجھے چھوٹ ہوگی وہ باتوں کو ٹائنے لگتی ہے ارے نہیں نہیں میں تو بس نزار کر رہی تھی پر کیونکہ شین کو اس پر شک ہو رہا تھا اس لیے وہ یہاں سے چلا چاہتا ہے ادھر ہولی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے میں ہمیشہ کے لیے انویزیبل ہو جاؤں میرا وجود ختم ہو جائے میں آخری بار اپنی فیملی سے مین آتی ہوں وہ جب اپنے گھر گئی تو پتا چلا کہ اس کی بہن نے ابھی تحت اپنی ازبن کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ دیکھ کر ہولی سمجھداری سے اس کی کھیٹ کو اپنی بہن کے ازبن کے سامنے لے آتی ہے اس سے وہ بھی جان گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے اسے بہت خوشی ہوئی وہ اسے گنے سے لگا لیتا ہے اب جب ہولی اپنے بھائی کی پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ کیمرہ میں میرا بھائی ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا پر ابھی تک اس بارے میں اسے نہیں بتایا یہ دیکھ کر ہولی جان بوجھ کر اس لڑکی کو نیچے گرا دیتی ہے تاکہ میرا بھائی اسے بات کر سکی ایسا ہوتا بھی ہے دونوں باتیں کرنے لگے اس طرح ان کی دوستی ہو جاتی ہے اب وہ اپنے ڈیڈ کی پاس گئی جو دکھی نظر آ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھی ہولی دیکھتی ہے کہ لیپ ٹوپ میں ڈیڈ موم کی تصویر دیکھ کر اداس ہے یعنی وہ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں اس نے پھر جب دیکھا کہ ڈیڈ موم کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کی ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے وہ پھر اپنے ڈیڈ سی مافی مانگ کر شین کی فائٹ دیکھنے کے لیے نکل جاتی ہے جبکہ شین فائٹ میں اٹیلا سے کافی مار کھاتا ہے یہ دیکھر ہولی کو برا لگا اس لیے وہ شین کی حسنہ افضائی کرنے کے لیے رنگ میں ہی چلی جاتی ہے وہ شین کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکر کہتی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں میں تمہارے گیا پر موجود ہوں اب پہنے پہنے تو ہولی شین کو نظر نہیں آتی لیکن کچھ دیر میں وہ شین کی ساتھ ساتھ سب کو دیکھنے لگتی ہے پر اس بار سے وہ خود ان جانتی جلدی سیرنگ سے باہر نہ جاتی ہے تاکہ وہاں سے شین کو سپورٹ کر سکے تب ہی گارڈ اس کے پاس آ گیا اور کیونکہ وہ بینا ٹکٹ کے اندر آئی تھی اس لیے وہ اس کا بازو پکڑ دیتا ہے تاکہ اسے باہر نکال سکے یہ دیکھر ہولی کافی چونگ گئی یہ مجھے دیکھ پا رہا ہے اس نے مجھے ہاتھ بھی لگایا اور اب شین کچھ پوائٹس کی کم ہونے کی وجہ سے اٹیلا سے فائٹ ہار چاہتا ہے میچ کتم ہونے کی بعد موڈل اس کے پاس آ کر شین کو ہم دردی تکھاتی ہے پر وہ اسے کوئی بات کیے بغیر وہ اسے چلا گیا کیونکہ اب وہ ہولی کو پسند کرنے لگا تھا اس لیے وہ بات کر ہولی کی پاس گیا جہاں گارڈ اسے نکان رہے تھی شین ان سے کہتا ہے کہ رک جاؤ یہ میرے ساتھ ہے اور اب وہ ہولی کو گلے سے لگا لیتا ہے دونا پھر سے گلے سے لگ گئے اس کے کچھ طرح کی بات ہولی اپنی ڈیڈ کے سامنے گئی جہاں وہ اچانک اسے دیکھ کر حیرات دو تھی ساتھ ہی بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹے کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فیلم کی کہانی بھی یہی پر قط مچاتی ہے